انہاں محفلہ دے عمل ہی کرو نہ حضرت امام حسین ساریاں دے گئے دے محتاج تے نہ ساریاں محفلہ دے محتاج بلکہ ایسی محتاج آ جاں کہ محفلہ دے گا ساری بخشی دا سبا پڑھیں کہ ساریاں دے گئے دے محتاج نہیں کسی تا آج پہ ذکر کر دے اللہ پاک نے ہار نماز دے اندر اہل بید ذکر کی تا پانچ وقت نماز پڑھتا نا پانچ وقت ہی اہل بید ذکر اور دنیا دے کوئی ایسا ملک نہیں ہر نمے اللہ دے بھی ذکر ہو گیا محبوب دے بھی ذکر ہو گیا شعبہ دے بھی ذکر ہویا اور اہل بید ذکر ہویا حضرت اگرامیوں کا دلنا بچے بیانا ارام دے بید دس محرم الحرام جیڑی اہت مقصم ہے پڑھ والاسر انن الانسان لا فی خس کہ نماز اثر کے وقت کی قسم انسان نقصان میں ہے تو آڈی قسم چاونا ہوڑا امام مسجد دی قسم چاونا ہوڑا اللہ دے وزید دی قسم چاونا ہوڑا جیڑی راب قسم چاونا ہوڑا جیڑی راب قسم چاونا ہوڑا پھر اس تو تو حادی موق چکے انسان خسارے دے اندر اب بہر ہوئے اینان بہای ہوگا بہر ہو تلو بہر ہو تلو حضرت اگرامی آج شام نونا اکٹھے گھاروائیں تھے تنہائی دے عالم دندر بیڑا ایسا کتنے گناہ کیتے ہیں کتنے نیکیاں کیتے ہیں تھوڑا جاپنا آڈٹ کیتا کر رہا شہادتہ مورمائے کرام تو انسوڑے سے سرویل میں کوئی نہیں مہتوانو گل کرنی جیڑی کام باچ ہے پہلے تھوڑی یہ ڈل ہے کہ دس محرم دی فضیلت کے دس محرم الحرام دی فضیلت کے لوگ کہندے جس دیارے خرچہ نہ کرو کہ حضرت علی فرمائندے نے جس بندے نے دا محرم الحرام دیوتے آپ نے بچے نو کھل کھانا کھوایا آپ نے گھر دے اندر لنگر پکایا پڑوسی نو کھوایا اللہ کریم پورا سال اوہ دے گار دے اندر رزق دی کمی نہیں آمد دے گا کہہ کرنا آپ نے بچے مخرچہ اگر دس رپیہ دے دے ہو محرم الحرام دس ونو وی رپیہ دے ہو سمجھا ہے اچھا حضرت علی کرم اللہ وجوہ آپ نے ارشان فرمایا کہ جس بندے نے دا محرم الحرام دی رات عبادت کی تھی رب دا ذکر کی تا دس محرم الحرام پوری رات رب دی بارکات اندر عبادت کردہ ریا عبادت کردے ہیں کردے ہیں رب انو منایا انو اتنا عجر عظیم ملے گا کہ اللہ کریم ہوتے پچھلے پجاہ ساد گناہ منو ماف کرے گا اے دس محرم دی فضیلت ہے اور جس بندے نے دا محرم الحرام دا روزہ رکھیا اللہ کریم دنیا دھتے روزہ افضل جڑا ہے او فردی روزہ اس تو بعد جتنے بھی روزے رکھو گے جڑا دس محرم دا روزہ او دی فضیلت بہت زیادہ حضرات اکرامیوں نے کہا تو ساڑھا مقصد کے جل سے کراہ چھوڑی تو نماز دا ٹیم ہونا تک گلیاں ایچھ لگے گا ایسے جل سے دیں حسین ضرورت کوئی اگر حضرت امام حسین ضرورت ہے نماز دا ٹیم ہے نا پھر سارے دنیا نے کم چھوڑ اللہ دے گھر دی طرف جا تیرا حسین بھی راضی ہوئے گا تیرا حسین دا نانا بھی راضی ہوئے گا حسین دا نانا بھی راضی ہوئے گا حضرات اکرامیوں قدر اگلی حدیث پاک سرم بات ہو کہتا علماء جاندن جس نے دس محرم الحرام عقد وچ سرمہ پایا کیے پایا سرمہ ترہے سرائیاں سجی ترہے خبی عقد دس محرم اللہ کریم آئندہ محرم الحرام تک انہیں اکھا خراب نہیں ہوں آج دس محرم نے کوئی سرمہ پایا کیا سرمہ پایا اے مصطفیٰ سلطن دس محرم نے محبی بے شخصاد رہو نہ تو انت شہادت ہی سنام لیں اے فضائل بے اخلاو عمل بھی کرنا خدادی قسمیں جس نے مصطفیٰ دین دے مسئلے تھے ایک دفعہ عمل کیتا ہزار رکعات نماز بڑھے تو افضل دین دا ایک مسئلہ سننا دین دا ایک مسئلہ سننا ہزار رکعات نماز تو افضل ہے اگر تو عمل کریں پھر کتنا سواب ملے گی اہنجے نہیں بیٹھے آہ حضرات گرامی بارش قدر نازل ہوئی اللہ کریم نے اسمان بڑھایا قدر بڑھایا زمین بڑھائی قدر بڑھائی آہ سنو لے میرے لاجپال نبی نے فرمایا دا محرم جس نے یتیم دے سیر دیتے آتھ رکھیا دس محرم اللہ کریم جنت دے اندر بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ جینا دا محرم لو کسی غریب دی مدد کار چھوڑے دیکھ بھی پکا لگے دیوستو بیتر ہے دیکھ پکاونا پکا چھوڑی تا سواب نا پکایی تا گناہ کوئی نماز جنازہ پڑی تا سواب جینا پڑی تا گناہ اوہ فرض کفایا حضرات گرامی نماز فرضیں اے جنسی تو کرنا دے گا چھوڑا کھٹ میں قرآن کرنا اے سارے فرض کفایا نے اگر اے فرض کفایا تو تو جنی پا بندی لینا ٹھیک ہے سواب ملے گا لیکن میرے نبی فرمایا جڑا بے نماز ہے کوئی ستا رہا دے گا چاڑھ لوے چودہ ملات جب سے کرا لوے اندھی اسانہ ملات قبول کریں گے نہ اے دے گا قبول کریں گے ہیں اگر اس نے نماز پانچ وقت نہ پڑی بے نمازی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی سمجھ لیکنی ساری رات عبادت کرتا رہو تو نقصان دے اندر والعصر انن الانسان اللہ فی خسر نمازی اثر کے وقت کی قسم انسان نقصان دے اندر آج سادیاں اے آدوائی دیاں خبران افضل ہو جائدیاں نماز ہی چھوڑ دے اندھے گا لے مقالت نا آدم خبران دے بیٹھے آدم نماز نہیں پڑی بے نماز کی عبادت ہی قبول نہیں حضراتِ گرامی سوچ رہے حدیث پار میں لکھتے ہیں حدیع نے آل اجبال نبی دے غلام دس محرم الحرام دیا اور بھی فضیوتہ اتنی ہیں فضیوتہ نے آجی اللہ تبارک و تعالی نے عرش کرسی بڑھایا عرش کرسی بڑھایا پاڑے کول کوئی پچھے مکان قدر بڑھایا ملک صاحب قدر کو اٹھے پائے لے دس آرین فلاں تاریخ نو لہیث ان علمadoracht ہی گئے اللہ کریم نے عرش دی کرسی بڑھایا دہانہ دا دا مخرم دیہانہ دامو حرم دا دیہانہ دامو حرم دا دہانہ دامو حرم دا پہاؤڑنو بڑھایا دامو حرم دا حضرات آدخو photographer حضرت ابراہیمبرو حضرت ابراہیم کرسپRR دامو حرم نو حضرت ابراہیمبにہ ساتش نفروت نے جیلی اگدی اندر اصحاب زدتر ہی بھیکیا سی ربد حکم نال ٹھٹی ہوئی او بار ویدا محرم فیرون نے رب نے غرق کی تا او جہاڑا ویدا محرم ساتش نفروت نجات بخشی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حوار ایداد محرم حضرت ادریس نے اسمانتی آشورہ دے دین دکھ نو تکلیف کیتا ہے حضرت ایوب انساری دے دکھ انو شفا ملی دہارا دا محرم دا حضرت ایسا نو اللہ کریم نے اسمان دے اٹھایا دہارا دا محرم دا حضرت آدم دے توبہ بھی قبول ہوئی اس دہارا بھی دا محرم دا اسلام دے وچ دسوان تجاری پہلی بارش نادر ہوئی او دی ہارا بھی دا محرم دا حضرت سلیمان حکومت ملی جنت ملی انسانت حکومت ملی او دی ہارا بھی دا محرم دا حضرت اگرامی او قادر اللہ کریم نے فرمایا سارے کم دا محرم نو ہوئے شہادت امام حسین او بھی دا محرم نو اور قیمت دا دن بھی دا محرم نو رکھ دیتا کہ دا محرم ہوگی سور ٹھینک جائے گا دنیا تباہ ہو جائے گی حلقاریت ملکاریہ وما اجراک ملکاریہ یوم یقون الناسو کل فراش المقصوص اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے جبنجیوئی رکینون او دی ہارا بھی دا محرم جس کے آمال زیادہ ہوگے وہ جنت کا حق دار ہوگا اور جس کے آمال کم ہوئے او دا مال نمہ خبہ ہاتھ ہوگی او دی ہارا بھی دا محرم دا حضرات اکرامی کوئی سمجھ لگی دی پھئی سمجھ آ رہی میں سے دو ہی کو بند کر آ رہی تھا یہ سمجھ لگی کوئی بندہ عمل کر لے یہ عمل کرنا کہ استادہ مسرہ دس سے سی سب وہ اپنے بچے نو گلا تھے دس محرم نو بلکی روزانہ اپنے بچے نو اٹھایا کر نماز واسطے آج بچے دیں بچے نے اٹھے دیا نہیں کہ ساڑھے بچے راتی انٹرنیٹ ہوئے تھے کہتی آہ مکت تھے حضرت خاضر مفتاری کھٹی ماں کے بیٹھتے اندر پندرہ سپارے یاد کیتے نے وارث بھائی پندرہ سپارے استاد نے پچھ گیا بیلیا کتھے کیتے نہیں فرمایا جہاں ماں دودھ پہ لیندی سی پندرہ سپارے یاد سی حضور کرتے دودھ پہ لیندی سی قرآن دی چلابت کرتے دی سی ماں کے بیٹھتے اندر دس سپارے یاد حضرت اگرامی حواظ تکار چھوڑتے دودھ انہیں میں سور لائیں پھر تدھی سارے جنتیوں نعرہ نبی دلال ایسے مسائلتن پتہ بھی نہیں سون آج اسی ووزو کر دیا سنے نہیں پتہ وہ ووزو دی فرض کتنے کتنے فرض ان ووزو چاہ کتنے فرض ہیں اگر فرض رہ جائے تو ووزو نہیں ہوں دا والا سر انہا انسان لا فی خوز نماز افسر کے وقت کی قسم انسان اگر ووزو نہیں پھر نماز نہیں حضرت اگرامی کدھی دل تو سوچ کہ کدھی تو مستاد دے کور گیا نماز دے مسائل پچھڑ واسدے دین دے مسائل پچھڑ واسدے اصلا کوئی دنیا دا کاروبار کرنا ہوئی پہلے مشہورے لیندے پچھڑ لیکن تین واسدے نہیں گئے اور جدو قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اپنی قسطی پہ بیٹھوں گے جلال بھی ہوگے بندے بتا تو سائی تجھے زندگی عطا کی تھی نماز پڑھتے تھے اولاد دی تھی اولاد کیا سی بنائی مار دیا وہاں پہ خرچ کیا دولت دی زمین دی آنکھیں دی آیا تھا آج دیئے بڑائی کی طرف گئے یا بھلائی کی طرف گئے بتا تو سہی پھر تو کیا ملے گا ایس واسد راتے گرامیوں ڈھوڑتے نماز پڑھیاں کر تیر ہاتھ پوے حبے دلتانو ہر گارہ نیندر پیاری آوے پتائے دی منتانو و یاد شر رب دی تیر شتیاں آل جگا بڑائی کی طرف گئے تیر سبان اللہ تیر کوئی نہیں بھائی سبان اللہ دانو بھائی کی طرف گئے اللہ اللہ کار چھڑن دی اور سبان اللہ نہیں کرتے جنت اتراکتا لگتا لیکن توادی سبان اللہ تیر آپ نے لوڑی کوئی نہیں کوئی سبانہ کھل دیا جنہوں رب دی لوڑ ہوگی سبان اللہ کے ان مسجد بودھو دے فرہ دیں پہلے تیر موڑ دہیں کیا کرن دیو این ساری بیک لہن پانی لیا ہمجھے کر دیو نہیں میں پرکٹیکل کرن گا پانی لیا میرا بھائی آج تو بھال جھم دینا بھی دلگا اگر پانی اتھو تک رہ گیا فرد رہ گیا تو اڑا ہوزو نہیں اگر ہوزو نہیں پھر نماز پانی اے تک سٹین دیا آبے کون جی آبے کون جی اس پانی نو اچھو لے تے اے والا تے سرے کارڈی کارڈی تک اگر پانی نہیں آوے گا فرد رہ جاوے گا تمہاری نماز دیں آبے کون جاوے گا کون جاوے گا کون جاوے گا کون جاوے گا آبے کون جاوے گا آج میں تو دو دو گھنٹے میں ایک تقریر کارتے آیا دوالا دوی راتی کرنے لیکن میں تک سٹینی پاسے مگی میں سٹینی کو لپو بیندہ دین دے آرنے میں بے شکت درواز ہو میں دین دے اندر مقاما مکروح تاریمی ہے خوشی سے با میں کوئی لفت کو مدد کرتے کیا میرے نبی نے کہا تھا کہ تبلیغ کے لئے دس ہزار چاہیے جس مسئلہ کبھی ہے جو بند ہے بھرینی ہے فکر جب لیتا ہے جو دین کے لئے پیسے مقاچر آتا ہے وہ بلی کے گوشت کھا لیں وہ بیمسن ہے یہ پیسہ مکروح تاریمی میں آتا ہے جو بھی مائی کلال ہے میدان میں آتا ہے اگر مسئلہ غلط ہو تو پسچل تیرا چان میری حضرات اگرامی کتنے جو مسجد کا امام ہے سال تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے تمہارے دکھ سانچتا ہے تمہارے بچوں کے کانوں میں آفانے دیتا ہے اسے تم ہزار روپے ٹکڑا دیتے ہو اور جو آتے ہیں باہر سے ایک گھنٹے کا پندرہ ہزار روپےہ لیتے ہیں جو مطور تگاری رہتا ہے یہ وہ دین تھا تو نے تو دین کو اپنا پیٹ بنا لیا اور جس نے دین کو پیٹ بنایا کیا مجھ کے دن حدیثیں پاس کے الفاظ ہیں اللہ کریم ایسی علموں کو پیروں کے بھر لٹھائے گا حدیثیں پہلے ہوں अدراسے گرامی تُسی بھی دوں سورا سنچ سورا میں پڑھو دس سو ہاں پہلا فارس سمجھ آ گئی نماز پڑھنی ایتھو پانی جتھو وال جمدین اے اگر اگر نائی پتہ تا تو اڈا بھونسو آہ یہ ہون پتہ لگیا ہون تو اڈا پانی تو رہ گیا حاجی صاحب سارا پھر دوسرا فرض اے اٹھون تو لیتے اے تک سارا تر ہوئے اگر کل آئی تھوڑی گئی خوشک رہ جاوے پھر بھی توڑا وضو نہیں اور جدو دوسرا فرض رہ جاوے پھر بھی وضو نہیں ٹھیک ہے پھر تیسرا مسہ کرنا کیڑا کرنا مسہ حضرات اگرامی ایسی کیک کریں دیا پانی لیا اب اکھنا پانی لیا با ٹوپی لائی تو بات مسہ کیتا مسہ نہیں مسہ نہیں فرض رہ گیا بشاکتوں کاری چھوڑ مسہ نہیں ہونے گا مسہ میں نہ ہوں دے مس کرنا کسی اور چیز کے ساتھ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے آپ پہلے ٹوپی اتاریں پھر پانی لیں مس کیا اب ہاتھ نہیں لگانا ادھر ٹوٹی پہ بھی ہاتھ لگیا پھر بھی مسہ نہیں ہوگا پانی لے کر سیدھا یہ تین انگریاں یہاں تک پھر یہ پھر یہ یہ ہے مسے کا صحیح طریقہ آپ پہلے کوئی ٹوپی پانی لیا ٹوپی لائی پھر مسہ کیا تو سمجھ آ رہی ہے میں ہوں یہ تقریر کر دی ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے شاید اگر میری کوئی غلطی اور دسنا اے طرح فرض بڑے ضروری نے پہلے نو بلکل حضراتِ گرامی کٹیاں تو ہوتے تک دھوٹا کرو کدی تو نماز پڑے اور نماز جڑی حضرت علی نے پڑی اور نماز جڑی شدی کی اکبر نے پڑی حضرت علی کرم اللہ وجہوں جنگ دران تیر لگا لوگ کٹھنے لگے حضرت علی نے تکلیف آئی فرمایا جدو علی نماز جندر ہوئے گا اُد دو تیر کرنا اے تے نماز پڑن آج بھی بندے نماز پڑھتے کھوڑ رکھتے حضرت سلطان اباؤ کی فرمایا نماز پڑن تے کم ہے زنانا تے روزہ روٹی سرفا ہوں تے اچیاں بانگا ہوں علین دین تے نیت جناندی کھوٹی ہو اے تے پانچ بکے تے نماز پڑھے اُد دو اچھا ملاوٹ کرتے ہو لیں ہاں بندہ نماز پڑھے اُد دو ملاوٹ کرے پھر نماز دا فیدہ نہیں ہاں اے سواد تے دراتے گرامیاں کاتھ آل اجپال نبید غلام ایک بندے پچھے ہمیں پانی دے اندر دودھ نہیں ملائن دا پانی نہیں ملائن دا اکھال گتے ہیں نا میں کہا میرے نبی فرمایا پانی مودھ آتے او جیڑے توانا ڈوڑنا دودھ چھو منا لائے اُد دی اندر بھی کپڑا مارو تاکہ کوئی کپڑا پانی خوش ہو جائے پھر توں دار کردہ گاغال تو دور دی گھر لے ایک کترہ بھی کرے گا تیرا رزق آرام ہوگا آج مرچیں چھے تا ملاوٹ آج چینی نوچے ملاوٹ آج کیلی چیز خالص پر ملنی اور وہ زمانے میں تھے موزر دے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکہ قرآن ہو کر آج دنیا دے مسلمان ضلیل ہو رہا کیوں ضلیل ہو رہا جدے ویکو فلسطین دے اندر مسلمان دے ظلم ہم کشمیز دے اندر مسلمانہ دے ہوتے ظلم اور آن یہ نہیں ظلم میرے اللہ جبال نبی فرمایا جدو بندہ جدو بندہ جدو بندہ جدو بندہ اے تاج پگڑی داؤ تار دے وے گا اے شہابہ میری امت زوال نہیں آوے گا ہاں ہاں ایک میری زوال ضرور آوے گا جدو میری امت شرن تاج پگڑیاں لا چھوڑیں گی مسلمان زلین ہوئے گا آج اے تاج لتھے نہیں لتھے اے بے ذرگاں تو پچھو نا جدو بندہ شہر دندر جندرہ اے نہ بڑھے رہے فیرووتا بیا نہ چھوڑ انوادن ہدھؑ آہ رہے سیرتے سٹو کسوا آج محبت ختم ہو گئی آج محبت ختم ہو گئی ایکیڑی زمین تے بیٹھے ہو مصطفی کریمین دی بڑے لجپال محمد عربید صدقے محمد عربید صدقے نے حضرات اگرامیہ زمین پہلے ناپاک پہلے ناپاک آئی جتنے نبی خدا دیا ہے پہلے زمین ناپاک کر دیا ہے پھر پاک کرم تو بار منع آگ جلائی عبادت کی تھی ہر جگہ تے سجدہ نہیں ہویا جدو تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے زمین تے بیشانی لائی مولو عمت کی خیر فرما رب فرمایا جبرائیل سنگا پیانا اے زمین پر ہی تھائی عبادت واسطے پاک کرنی کون دی آئی اج میرے نبی آگر زمان پیشانی لائی اجدے صدقے اعلان فرما دے اصلا ساری زمین ناپاک کر دیتا اے ساری زمین محمد صدقے پاک اپٹھے وڑ نمازہ پر اور اڑیتے مار ہیں صفائی کا بشاک کوئی شاک گھت نگت اتھے نماز پر گھڑیچے نماز پر جہادیچے نماز پر اللہ نے معبوب دے صدقے اس پوری زمین ناپاک کر دیتا کوئی سمجھ آ رہی حضور صحیح کرنا حد سوئی فرض پورے نماز نہیں ہوئے حضراتِ گرامے اکادرین دوسری بات صدقے دیتا کرو یہ جیتا کرو صدقہ 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 نارے تحقیم نارے حیدری حضراتِ گرامے صدقے صدقے تو پہلے زکاة ضرور دیتی کرو زکاة جنہ کو چالی ہزار روپیہ ہوئے پی آئے سار تو با اس لطے زکاة دیو زکاة دا ہک روپیہ تے صدقے دا کرو روپیہ پھر بھی زکاة دا روپیہ اب ذری کیوں کیوں فرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت اور حضرت عبو بکر صدیق دا دور حکومت اچھ لوکن زکاة تو انکار کی تائن مسلمان جس طرح یزید پلیت اجیمہ انشاءالہ دے بھی اپنا انکار کی تا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا انہیں دے خلاف جنگ لڑنی انہیں دے خلاف جنگ لڑنی تیاری ہو گئے دنیا دے کم اے دنیا دے کم اے دنیا دے کم اتھے رہ جانے آخرت آ جانی کہ تلاغ آفل نہ ہو جا کم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیتے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے امداد سالیکین کتاب کا نام اور مولانا اشرف علی تھانوی انشاءالہ بیس میں نے بھی ایک منٹ بھی آگے نہیں چلی اشرف علی تھانوی اشرف علی تھانوی کلندر علی شاہ سال ایک بزرگ کا نام ہر رات سونے نبی کی زیارت کلندر علی شاہ کو ہر رات سرکار کی زیارت افسیت کا مقام دے زیارت ہوتی تھی ایک شگیر تھا شگیر کو تھپیڑ مالی رات کو سرکار کی زیارت نہیں ہوئی دوسرے دن نہیں ہوئی تیسرے دن نہیں ہوئی چوتھے دن نہیں ہوئی اس بچے نو بلایا بیٹے تو کون ہے فرمایا دور میں سیادہ فرمایا جیڑی تنچہ پیڑ ماری میرا لج پال مدنیا لانراض ہو گیا آج جیڑے مدنی آنے دے غلام نکتہ چینیوں اہنے بہت دے غلام نکتہ چینیوں صحابہ اکرام دے غلام نکتہ چینیوں انہیں دے کی عالم ہوئے گا سرکار کی زیارت نہیں ہوئی دور وکی مدینہ پاک مدینہ پاک چل دے چل دے گئے جدو مدینہ پاک پانچے اتھے علمان ملے علمان دسیا اے مسئلہ فرمایا اتی رات تحجد دے وقت تک مائی آن دی او مائی نندر دسنا سرکار کی عرض کرے گی لکھتا اللہ اشرف علی تھانوی دے ہوگا اشرف علی تھانوی او لکھتا حضرات اکرامی کلندر علی شاہ پانچے مائی آئی مائیوں عرض کیتی جنہوں تحجد پڑی اے ہنجے تحجد نہیں نمازے تحجد پڑن دے نال اللہ کریم توڑے درجی بلند فرما دے توڑے درجی بلند ہو جانے حضرات اکرامی اسمائی نیا کھتھی کے کلندر علی اوہ اکی خواب چوے دھائیں اوہ اکی رازے وال میرے سورے نبی بار تشریف فرما ہو گئن مافی منگلہ میرے خیال سبحان اللہ کوئی نہیں تھکی بیٹھے سبحان اللہ پیارے سبحان اللہ ہی نہیں یا دیکھنے جانے رکھا دی کسی سبحان اللہ تو ایک گھنٹہ ہی نہیں سن سکتے ذکریں اے اتنا سکر ہیں فرشتے پاندے اے کال سن لائے نیٹ وارک چیت رہے گھنٹی لی فیلم پہ جاتا تو ٹیم ہی نہیں گزرے اے اتنے بات بڑا بھائی جناب ہو گا بندہ اور تو میس کر کر کھٹ دے رانچوان ہو ٹیم ہی نہیں گزردہ آہ آئے مطارس میں پڑھنے والے بچوں اپنے والے دین زندہ ہیں تم ان کو حکم بھی نہیں کر سکتے ابو جی مجھے بھوگ لگی ہے کھانا تو جوان بچوں اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں مان سکتا ہو جائے کھانا کھائے شریعت میں یہ اپنے والے دین کو دبایا کرو جنت پہ لے آئے اور جب مانی تکلیف ہونے اتنا مڑوا سے اس تکلیف چکرمان دنیا تو چلی جائے اسے مقام شہادت حضرات اکرامی بو علی کلندر سرکار تو معافی منگی حضرات اکرامی قادر کلندر علی واپس آئے رات رسکار دی زیارت فرمایا میری آدم چھپر مارے اسی میں رخ ہٹا لیا تجنا اور آدم شعید کی تو اور جنتی نہیں دوس کی نہیں حضرات اکرامی محمد ربی صلی اللہ سلام کا کلمہ پڑھا آخری دو چار مہت بھی آپ نے بچے نو رضان اٹھا قرآن پاک دی تلاوت 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 تو رکھو سالج دو میری قرآن پڑھنا دو میری قرآن پڑھنا فرض ہے سنت مصطفی دو میری پڑھ کرو اگر ایک پا بھی پڑھ اتری مہین قرآن پاک ختم ہو آج سالے قرآن پاک دے غلاف ہوتے دور رکھی ہوئی یا نہیں لیکن شیش موبیل دی ان نو تے جناب اسی اہا کی شنا سکرین خراب ہوتی ہے ادھر قرآن کی غلاف دور جنی اگر تیرے ماں باپ دنیا میں نہیں ان کو بھی ثواب پہنچے گا اللہ کریم فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ نیک بندہ مجھ سے توبہ کرتے معافی مانتا ہے نیک بندہ مجھ یاد کرتا ہے تمہیں ایک دفعہ جواب دیتا ہوں سمجھ جائے بہت پیار مسئلہ اور جب کوئی گنے گار بندہ مجھ یاد کرتا ہے معافی مانتا ہے تو میرا بندہ ستر دفعہ جواب دیتا سبح رہا میرے نبی نے پوچھا مال کریم حکمت کیا ہے کہ نیک و کار کے ایک اور گنے گار کے ستر دفعہ فرمایا نیک کے کار بوٹنی نیکیوں پہ دفعہ کرتا ہے اور جو کنے کار ہوتا ہے اسے مہن پہ بھرس ہوتا ہے جب کنے کار توربہ کرتا تو سکتا دفعہ بات حضرات اگرامی اپنی امچھیا نو بی ایک رونا فیس نا بڑھ لیا ٹویشن فیس دینا سکون فیس دینا لیکچ آرین فیس دینا گیس بی بجلی فیس دینا آر ماندوس اللہ دے گھر آرین تو ہی دی مہا کتنی فیس دینا مسجد کتنی فیس ہے مسجد تا نمان دیت پو ہے سکتا پانی دیت پو ہے سارے چیز ہیں لیکن ساڑھے پچٹ دی اندر مسجد کوئی فیس نہیں ٹویشن غریبانے ولی نیتے تاکی نہیں پہنی ایک غریب نو کھانا 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 اللہ قریب فرمانا ہے ایک غریب نو کھانا کھانا میرے سون نبی فرما غریبان شرقت کرن والا غریبان دی مدد کرن والا اور حق پاس ہے جس دو مساجد بلائی گرہ غریبان دی مدد کردہ اوکم سر آل اجپال نبی دی غلام اپنی اولاد دی تربیت کر رزانہ قرآن پاک دی تلاوت کر اگر حضرت امام حسین دی چھوڑ دے چھوڑ نہ نہ کر شود غوری حرام ہے کسی ساتھ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہ کر یہ پیغام شہادت ہے یہ شہادت ہے اپنے بڑوں کا عدف کیا کر اپنے ماں باپ کی قدر کیا کر اپنے بڑے بھائی کا حق کیا کر میرے نبی فرمایا جب اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاؤ تو توفہ لے کر دی جاؤ آپ پس ایک جوسرے کو توفہ دیا کرے اللہ کریم نے فرمایا جو تیرہ پردہ فرمائے گا میری دعا اللہ تبارک وطالعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآل 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 جنگ دنال ہوئی اللہ بات جنہ لوگ کے حصہ پایا اپنی مارکات اندر منظور منبور فرمائے گا میری دعا اللہ پاک سم سب سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآل 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 انسان اللہ فی گھزر نماز اثر وقت کی قصر انسان نقصان بھی اور اس محرم دو محرم سید حضرت عمر فاروق شہادت بھی دن ہویا اور صحاب اکرام جن نے اپنا دن من دن سارا کچھ اللہ دی بار کا دل لٹا دیتا اللہ پاک سن دن تر تر